اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پورے رولز نہیں فالو کیے اتنی جلد واضی کیا تھی اور یہ اچانک ہوا کیونکہ پہلے اس کی کوئی خبر نہیں تھی تین سال سے پانچ سال آرمی چیف کی مدت ملازمت اور باقی سرویسیز چیف کی کر دی گئی کیا ضرورت پیش آئی ہے اچانک؟ دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ اچانک تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اس پہ قانونی مشاورت جاری تھی اور جو بل تیار کیا گیا لاؤ منسٹری کی طرف سے اس پہ مکمل انہوں نے بڑی اڑکریزی کی اور بدن لاؤ منسٹری پرائیم منسٹر سے مشورہ ہوا اور جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں پیپلز پارٹی ان کو ان بورڈ لیا گیا اس کے بعد یہ ضروری سمجھا گیا کہ یہ ترمیم لائی جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو تنقید کی جاری ہے وہ بیجا تنقید ہے وہ بیداؤٹ اینی جسٹیفائیبل کاؤز ہے یہ آرمی چیف کی مدد چار سال ہوا کرتی تھی اس کو زیاؤلحق صاحب کے دور میں تین سال کیا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھئے کسی بھی ادارے کے لیے جس طرح پارلیمنٹ کی مدد پانچ سال ہے تو اگر سرویسز چیز کی بھی پانچ سال ہو جاتی ہے اس میں مزائکہ کوئی نہیں ہے حرج کوئی نہیں ہے اور یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے یہ کسی ایک شخص کیلئے نہیں کی گئی کسی ایک انڈویجول کیلئے نہیں کی گئی یہ عودے سے اس کو منسلک کیا گیا ہے کہ جو بھی عودے پر براجمان ہوگا اس کا ٹینئور پانچ سال ہوگا یہ ایکسٹینشن نہیں ہے یہ ایک مدد ہے جس کا تائین کیا گیا ہے کہ اتنی مدد ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے ہماری جو سٹریٹیجک لوکیشن ہے بسے مگر آرمی چیف کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ بھی چو سٹھ سال سے ہٹا دی گئی ہے تو کیا کہا جا سکتے ہیں دوہزار باتیس تک موجود آرمی چیف یا آرمی چیف ہوں گے پھر انہیں ایک ایکسٹینشن ملے گی دوہزار ستائیس میں دیکھیں یہ تو دیکھیں یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو ترامیم کی گئی ہیں وہ نیول چیف کیلئے بھی کی گئی ہے وہ ائر چیف کیلئے بھی کی گئی ہے وہ تینوں سرویسز چیف کیلئے کی گئی ہیں اور اس میں کوئی قدغن نہیں ہے اور یہ جو پانچ سال کا ٹینئور تیہ کیا گیا ہے پانچ سال کے بعد جو بھی گورنمنٹ ہوگی یہ اس کی سوابدید ہوگی کہ وہ کس کو آرمی چیف بناتی ہے کس کو نہیں بناتی جیسے میں نے کہا کہ یہ پیشہ وارہ نو امور کو دیکھتے ہوئے کی گئی ہے اور دیکھئے جب دنیا میں رینکنگز کی بات آتی کیا وجہ ہے کہ ہماری آرمی جو ہے وہ ٹاپ رینٹ آرمیز میں سے آتی ہے جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ گلف ہو میڈل ایسٹ ہو وہ ہمارے باقی ممالکوں مگر اگر آپ کی حکومت اپنا ٹائم پورا کرتی ہے تو جو اگلے آرمی چیف کی تیناتی کا معاملہ ہے وہ آپ ہی کی حکومت میں آئے گا تو فیصلہ بھی آپ ہی کر رہے ہوگا اگلی حکومت نہیں کر رہی ہوگا اگر آپ اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں نہیں میں یہ کہہ رہو نا جی جو بھی حکومت ہوگی اس وقت ہم ٹائم پورا کرتے ہیں اور اس وقت جو بھی فیصلہ کرے گا وہ حکومت کے پاس اختیار ہوگا فیصلہ کرنے کا کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کوئی پابند نہیں کیا گیا اس وقت کے پرائم منسٹر جو چاہیں گے جو ان کی مرضی ہوگی اور انشاءاللہ وقت پورا ہوگا تو اس وقت فیصلہ کریں گے we will cross the bridge when we get there تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھئے جو میں نے ٹاپ رینکنگ آرمی کی بات کی جو ہمارا ایک بیکپورن ڈیفینس کا ہماری سٹریجیک لوکیشن ہے ہمارے سیکیورٹی کے معاملات ہیں ہماری وار آن ٹیرر ہے ہمارے جو ٹیررزم کا خاتمہ ہے اس کی سارے معاملات ہیں دنیا بھر کے قدیٹس ہماری پی ایم اے میں آتے ہیں ہمارے قدیٹس جو ہیں وہ سینڈ ہرز جاتے ہیں روائل اکیڈمی میں تو وہ بڑی نمائی پوزیشنز لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پانچ سال کی مدد یہ بڑا اچھا کیا کہ یہ پانچ سال اس کو مقرر کر دیا گیا ہے مگر کیا یہ اس لیے بھی کیا گیا حضرت صاحب کے ہر تین سال بعد ایک انسرٹینٹی کا پیریڈ آتا تھا چاہے وہ رائل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ کے وقت ہو چاہے جنرل باجبہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے وقت ہو تو اگلے سال وہ انسرٹینٹی نہ آئے حکومت کے معاملات نہ ہی لیں اس کیلئے اس کو آپ نے پانچ سال کیا ہے کیا یہ ہر تین سال بعد نہ آ رہا دیکھئے ایک سسٹینیبیلٹی کا الیمنٹ ہے کہ ایون جو پالیسیز بنیں فوج کے اندر وہ دیرپا بنیں اس کے عمل درامت میں حکمت عملی کے عمل درامت میں وہ بقاعدہ طور پر وہ لانگ ٹرم پالیسی ہو جو ٹاپ سے نیچے تک آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسرٹینٹی بلکل ایک ایلیمنٹ ہے جو ختم کیا گیا ہے اور اس کو بلکل برابر کیا گیا ہے پارلمنٹ کے ٹینئور کے ساتھ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اوورال جو اداروں کے مابین بھی ہمانگی ہے اس میں بہتری آئے گی فوج کے جس طرح میں نے کہا کہ پیشہ ورانہ امور اس میں بہتری آئے گی سسٹینیبیلٹی ہے لانگ ٹرم پالیسیز ہیں مگر جب آپ پیشہ ورانہ امور کہہ رہے ہیں جو فوج کی اپنی پروموشنز وغیرہ ہیں اگر ایک لفٹرین جنرل بنتا ہے وہ چار سال کے لیے بنتا ہے وہ دیکھتا ہے تو اس کا پر کیسے اثر پڑے گا وہ بھی اکورڈنگلی ایجسٹ کیا جائے گا نہیں میرا خیال ہے کہ دیکھیں اس پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا اور وہ لوگ پروموٹ ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا سسٹم ہے اور ایک میرٹ بیرس سسٹم ہے کہ ہر بندہ جو پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہوتا ہے وہ لفٹرین جنرل کے رینگ تک نہیں پہنچتا صرف اہل لوگ پہنچتے ہیں ان کے بورڈز ہوتے ہیں ریپورٹس ہوتی ہیں کورسز ہوتے ہیں وار کورسز ہوتے ہیں تو اس کے بعد کوئی جا کے جو ہے وہ جو الوازمات سارے پورے کرتا ہو وہ لفٹرین جنرل کے رینگ تک پہنچتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا سب 64 سال کی ریٹائرمنٹ کا کیوں ہٹایا گیا پرسن سپیسیفک بھی نہیں ہے دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ثواب دید ہے وہ کب کس کو آرمی چیف لگائے اور دیکھیں جس طرح عدلیہ میں ریفارمز لے کے آئے ہیں پہلے فوج کے حوالے سے پانچ نام آتے ہیں اس میں سے ان کی مرضی ہے کس کو لگائیں کتنی دیر کیلئے لگائیں تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے اس اختیار کو سٹینٹن کیا گیا ہے کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ ہر طرح کی چوئیس آویلیبل ہو اور حکومت ایک وقت اس کا کھل کے فیصلہ کر سکے پرسن سب تحریک انصاف زہر پروٹیسٹ کر رہی ہے وہ تحریک کار پر بھی اعتراض کر رہی ہے شور بھی انہوں نے مچایا ابھی سوال کا جواب نہیں دیا انہوں نے آج کہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے یا نہیں کریں گے کیوں اعتماد میں نہیں لیا کیوں ڈیویٹ نہیں کی وہ کہنے ڈیویٹ تو کرنے دیتے ہیں بات تو کرنے دیتے ہیں اس پر دیکھیں بات کرنے کا موقع دینا چاہتے تھے میں ہاؤس میں تھا ہاؤس میں آج کافی لڑائی بھی ہوئی ہم نے بریسٹر گوھر کو پورا موقع دیا کہ تقریر کریں مگر انہوں نے گوارہ ہی نہیں کیا ہم چاہتے تھے کہ اس پر ڈیویٹ ہو اس پر ڈسکشن ہو انہوں نے اتنا شور مچایا کہ پھر ہم نے بھی کہا کہ اگر آپ لاؤ میریسٹر کی بات نہیں سنیں گے پھر ہم بھی آپ کو تقریر نہیں کرنے دیں گے ایک دفعہ آیاز صادق صاحب نے سپیکر نے فلور دے دیا بریسٹر گوھر کو مگر وہ ان کے اپنے ممبرز ان کو تقریر نہیں کرنے دی اور ان کے اپنے ممبرز اتنا شور شرابہ کیا کہ بریسٹر گوھر تقریر نہیں کر سکے یہ ہمارے پر نئی الزام اور دوسری بات یہ کہ جب عمر عیوب صاحب بات کرتے ہیں آرمی چیف کے ٹینئور کی اور ایک میرٹ بیسٹ ہم لے کے آئے ہیں ریفارم تو ان کو شرم نہیں آتی ہے کیا یہ کنڈیم کرتے ہیں کہ جو ایک پہلے فیل مارشل تھے ان کے دادا حضور اس حوالے سے کیا انہوں نے کبھی کنڈیم کیا ہے کہ وہ غلط تھا اور دس گیارہ بارہ سال کا جو بھی ٹینئور تھا اس حوالے سے کبھی انہوں نے بات کیا ہے کہ جی میں اس پہ معافی مانگتا ہوں قوم سے میں معذرت چاہتا ہوں اب میری پالیسی یہ ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک ہو نہ ہو یہ ٹینئور پانچ سال کا نہیں ہونا چاہیے اپنے دادا کے اعمال کے تو وہ جواب دے نہیں ہے کہ اس پہ معافی مانگتا ہوں اگر کنڈیم انہوں نے کبھی نہیں کیا ان سے ایک دو دفعہ سال نے سوال ضرور کیا کہ اس کو کنڈیم کبھی نہیں کرتے یہ ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کبھی نہیں ایڈیو لوجیکلی میں بلکل مانتا ہوں وہ اپنے دادا کے اعمال کے بلکل جواب دے نہیں ہیں مگر ایک شخص ایک پالیسی کے بارے میں بات کرتا ہے اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ یا اس کو کنڈیم کرو پہلے مارشل لوگ ہو اس کو وہ کنڈیم نہیں کرتا مگر کیونکہ اب اس کیلئے پولٹیکلی کنوینٹ ہے کہ وہ اب تنقید کرے جو ہاؤس لیجسلیشن کر رہا ہے اس لیجسلیشن پہ اعتراض ہے جو عوام کے منتخب نمائندے کر رہے ہیں اس مارشل لوگ پہ اعتراض نہیں ہے جو دادا حضور نے لگایا تھا تو بات یہ کہ یا تو اس کو بھی کنڈیم کریں یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور ایک دورہ میار ہے یہ چل نہیں سکتا ہم تو چاہتے تھے یہ پلیٹفارم حاضر ہے اگر عمر عیب صاحب اپنا موقع دینا چاہے مگر ایک اور قانون سازی سترہ سے چوتیس پہلے کس کی بات ہوئی پھر چوبیس کی بات چوتیس دبل کر دیا آپ نے اب اتنا زیادہ اعتراض ہو رہا ہے کہ حکومت اور خود جیو آئے کی طرف سے اعتراض ہو رہا ہے کہ حکومت اپنے منپسند جج سے بھرنا چاہتی ہے سپریم کورٹ کو اس لئے یہ کر رہے ہیں دبل تعداد کرنے کی کیا ضرورت تھی دیکھیں یہ اپر لیمٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ یہ 33 پلس 1 ہی ہونا ہے یہ ایک اپر لیمٹ ہے کہ اپ ٹو 33 پلس 1 ہو سکتا ہے ابھی جو کیسز ہیں جو سپریم کورٹ کی ریجسٹریوں ہیں لاہور کراچی پشاور کوئٹا غیر آباد ہیں اور کسی کا خوزدار میں کیس ہوتا ہے پچگور میں کیس ہوتا ہے راجنپور میں کیس ہوتا ہے وہ all the way ٹریول کر کے آتے ہیں اسلامباد کئی دفعہ اپنے کیسز کو آرگیو کرنے کے لیے اپنے کیسز میں انصاف لینے کے لیے تو اگر یہ تعداد بڑھائی گئی ہے یہ اس پینڈنسی کو دیکھ کے بڑھائی گئی ہے کہ جب پینڈنسی ساٹھ ہزار سے اوپر ہو تو پھر کوئی نہ کوئی تعداد تو بڑھنی چاہیے یا یہ تیہ ہے کہ یہ سترہ لوگ ہی اس کا فیصلہ کریں گے اور یہ سترہ لوگ ہی ہونے چاہیے چاہے کیسز کی تعداد جتنی مرضی بڑھ جائے دنیا کے تمام اداروں میں چھٹی نہیں ہوتی ادھر موسم گرمہ کی چھٹی ہے موسم سرمہ کی چھٹی ہے تو پھر دیکھئے بلکل کیسز کی پینڈنسی سے مطابقت رکھتے ہوئے یہ تعداد بڑھائی جائے گی قانون میں ایک اپر لیمٹ دی گئی گیا مگر ہم سمجھتے ہیں اکسٹھ ہزار کیسز کی پینڈنسی ہے سپریم کورٹ میں بائیس لاکھ کیسز کی پینڈنسی ہے لوگر کورٹ میں وہاں تو کچھ نہیں کر رہے ہیں اور ہائی کورٹ میں اس وقت اسامیہ خالی ہیں حالانکہ ججز تائنات ہو سکتے ہیں کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے تقریبا سہتالیس اسامیہ ہائی کورٹ میں خالی ہیں مگر سپریم کورٹ کی کیوں اتفی کر رہے ہیں حکومت کو دیکھئے بات یہ ہے کہ سب سے کم تعداد ججز کی یا اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے یا سپریم کورٹ میں ہے ایف آم ناٹ مسٹیکن لاہور ہائی کورٹ کی تعداد بھی جو ہے وہ چالیس پین سالیس سے اوپر ہے ادھر بھی ججز کا جو ہے ادھر بینچز بھی فال ہیں بھاولپور بینچ ہو ملتان بینچ ہو راولپنڈی بینچ ہو تو وہاں پہ تو ایک سسٹم چل رہا ہے بھر یہاں پہ ریجسٹریاں چلتی نہیں ہیں جو پروینچل ہیڈکورٹرز کے اندر ہیں اور اب یہ آرگیومنٹ ادھر لیا جائے تو اسلامباد ہائی کورٹ کی ججز کی بھی تعداد بڑھائی گئی ہے اسی لیے بڑھائی گئی ہے کہ یہاں پہ نمبر سب سے کم تھا اور کیسز کی پینڈنسی رہتی ہے اور اتنے کم ججز کی تعداد اس کو کیٹر نہیں کر سکتی پینڈنسی کو تو پہتر سمجھا گیا کہ یہ تعداد بڑھا کے پینڈنسی کو بھی کیٹر کیا جائے اور جیوگرائفیکل جو ایک ایشو ہے کہ لوگ آل دو اسلامبار ٹریول کر کے آتے ایکسپینس ہوتا ہے آم عوام کا وہ ایکسپینس بھی بچے ان کنیویڈنس بھی بچے اور وہ اپنے اپنے پروینچل ہیڈکورٹرز میں ان کیسز کو جو ہے وہ پیروی کر سکتی ہے مرسم مگر یا پھر حکومت چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی اکثریت اس کے حمایتی ججز کی ہو اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر مخالفت میں زیادہ ہیں تو انہیں اقلیت میں کرنا چاہتی ہے حکومت دیکھیں اس کا ایک چھبیسویں آئینی ترمی میں پروسیجر دیا گیا ہے اور قطن منمانی کا اس میں نہ کوئی نیت ہے نہ یہ سرادے سے کیا گیا تھا کہ اپنی منمانی کی جائے گی اس میں چیف جیسس موجود ہیں جی سی پی میں اس میں شیدر موس جیجز موجود ہیں اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو بارز کا مطالبہ تھا یہ میرا مطالبہ تو نہیں تھا پاکستان بار کا سپریم کورٹ بار کا ملک کی جو بڑی بارز ہیں فال بارز ہیں ان کا مطالبہ تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی جائے ہم نے تو بارز کی بھی ان مطالبات کی اوپر ان ریزولوشنز کی اوپر عمل درامت کیا ہے جو لانگ سٹینڈنگ تھے اور کافی دیر سے بارز یہ مطالبہ کر رہی تھیں تو جب وکلا باڈیز جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں سارے معاملے میں جب ان کی ڈیمانڈ پوری کی گئی ہے اور اچھے طریقے سے کی گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف میرٹ پہ ہوگا اور کوئی منمانی اس میں نہیں کی جائے